بسم اللہ الرحمن الرحیم میگرینٹس کے لئے خاص طور پہ ان چار سال میں ڈانر ٹم نے وہ ہر حربہ استعمال کیا جسے میگرینٹس کی زندگیاں مزید مشکل بنائی جا سکتی تھیں اور اب تھوڑا سا سکونڈ کا سانس آنے کی امید ہے اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ جو جو نئی ڈویلمنٹ آتی ہیں یو ایسے میں وہ بھی انشاءاللہ اس چینل پہ شیئر کریں گے کیونکہ کافی دوست ایسے ہیں جو یو ایسے سے ہماری نیوز کو دیکھتے ہیں اور وہ کومنٹ کرتے ہیں تو دوستو آج جو نیوز میں آپ لوگ سا شیئر کروں گا وہ کچھ ایسی ہی ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں کہ امیگریشن کے جو نئی قوانین ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور ڈانر ٹم کے نے جو اگزیکٹو آرڈرز کے سو کارڈ اگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے قوانین کو چینج کیا ان کو روائب کروں اور جل سے جلد ختم کروں یہی وجہ ہے کہ جب اس نے الیکشن جیدا تو اس نے اپنا پہلا نیوز جو انٹرویو دیا فاکس نیوز کو وہاں پہ اس نے بتایا کہ میں نے پہلے سو دن میں کیا کرنا ہے جب اس نے پہلے سو دن میں بتایا کہ سب سے پہلی پرارٹی اس کی ایمیگریشن سے ریلیٹڈ وہ تمام کالے قوانین ہیں جو ڈانر ٹم نے پاس کیے تھے ان کو ختم کرنا ہے اور سکونٹ کا سانس لینے دینا ایمیگریانٹس کو تو ساتھ ان طبقات کی طرف سے اس پہ کرٹی سائز کیا گیا جو کہ ڈانر ٹم کی ذہنیت کے تھے انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن اپنے ہنڈر ڈیز میں اس نے اپنا پلان ایمیگریشن سے ریلیٹڈ پرارٹی میں بتایا حالانکہ اس کو کرونا وائرس سے مطلق بتانا چاہیے تھا لیکن اس کے بعد آنے والے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ مسلسل یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہم ایمیگریشن کو پہ بین کیا گیا ہے ڈاک اپ پرگرام جو ہے اوبام ایڈمسٹریشن نے شروع کیا تھا اس کو بین کیا گیا اس کے بعد مزید جو رسٹکشنز افریقہ پہ لگائی گئیں افریقہ کی کنٹیز پہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے پندرہ ہزار ڈالر فیز رکھ دی گئی جو کہ انتہائی نامناسب ہے اس کے ساتھ باقی بیشمار قوانین ایسے تھے جس کی وجہ سے پوری یو ایس ایڈی وہ لوگ جو ڈالر ٹرم کی ان تمام پولیسیز کو ارجکٹ کیا خاص طور پر ایک پولیسی ایسی تھی کہ بارڈر پہ فیملیز سے ان کے نابالک بچوں کو لے لیا جائے اور ان کو لہذا لہذا سینٹرز میں رکھا جائے یہ پولیسی ڈالر ٹرم کی انتہائی خطرناک تھی جس کی وجہ سے نہ صرف یو ایس ای میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا لیکن ڈالر ٹرم ایسی شخصیت ہے کہ اس کو کوئی بھی ادارہ کوئی بھی شہے اگر اس کو نفی کرتا اس کے عمل کی تو وہ اس کو ماننے کی بجائے اس پہ کریٹیسز کرنا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ بنی کہ یو ای نو کی تمام ہیومور آئیٹس آرگنازیشنز جو کہ یو ای نو ان کو سپورٹ کرتی تھی کہ دنیا میں ہیومور آئیٹس کی جو وائیلیشن ہے اس کو روکا جائے انہوں نے جب بھی ڈالر ٹرم پہ کریٹیسز کیا ان قوانین کی وجہ سے تو ڈالر ٹرم نے انٹا یو ای نو کو کریٹیسز کرنا شروع کر دیا کہ یہ ادارہ اصل میں نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح کی محول میں کس طرح سے ڈالر ٹرم کو روکا جا سکتا تھا اس کا بہترین حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی آیا کہ اس کو اب الیکشن سے بری طرح شکست ہوئی ہے اور جو بائیٹن جو ہیں وہ دوبارہ آیا یہ وہ ہی ہیں جو اوبامہ ایڈمسٹریشن میں وائس پریزیڈنٹ تھے اور بہت زیرا میدہ کی جانے والے وقت میں بہت جلد جو ہے ان تمام قوانین کو روائل کریں گے مگر ان کو کچھ قانونی پچیدیوں کا بھی سامنا رہے گا جو کہ ان کو شاید کانگریس میں جا کے ان مسائل کا حل کرنا پڑے کیونکہ بہت سارے ایگزیکٹ وارٹر ایسے ہیں جس میں ان کو ووٹنگ کی ضرورت پڑے گی کانگریس میں اور سینٹ میں دوستو دیکھیں کہ نیکسٹ تین چار ہفتے یو ایسے کے لیے انتہائی اہم ہے کیا نئی ڈیولیمنٹ آتی ہے انشاءاللہ وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے اس نیوز کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئے نیوز کے ساتھ اللہ حافظ